ہی ایوری ون اسلام علیکم welkom on my youtube channel welkom and other vlog welkom and other beautiful day تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں what is real beauty of Pakistan and where it lies تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک ندی بیتی ہے جہاں پر سامن کے موسم میں ہر سال کافی زیادہ پانی آتا ہے یعنی کہ سلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ندی جو ہے وہ بپھر جاتی ہے آس پاس کے کافی گاؤں موجود ہیں جہاں پر ہر سال لوگوں کو یہ خدشات بتائے جاتے ہیں کہ اس بار یہ گاؤں بہے جائے گا تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی ساون کا سیزن چل رہا اور بارشیں کافی زیادہ برس رہیں اور آپ موسم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کالی کٹھا ہے چھائے ہوئی ہیں اور ہم لوگ اتنی دشوار گزار راستے تہہ کر کے اس پانی کو دیکھنے جاتے ہیں اس ندی کو دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارا بچپن گزر ہے ہم نے وہاں پر کپروں کو واش کی ہے ہم نہائی ہیں پانی میں خوب کھیلے ہیں تمام کزنز مل کر تو ابھی ہم سن چار نرکیاں جا رہے ہیں اس پانی کو دیکھنے کہ پانی کتنا زیادہ آیا ہویا اور سلابی صورتحال ہے بھی یا نہیں کیونکہ گاؤں کے لوگ کافی کہہ رہے تھے کافی زابر آبار میں پانی آ چکا ہے تو دوستو یہ کافی دشوار گزار راستے ہیں پہاڑی سلسلے ہیں پتھوں کی سرزمین سے بھی کہا جا سکتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پانی کتنا آ چکا ہے اور سلابی صورتحال ہے کیا اس بار بھی گاؤں کو خدشہ لہاک ہے تو یہ میں آپ کو اوپر سے ویو دکھا رہا ہوں ہم قریب جا کر بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ ہمارا اوپر سے ویو ہے جتنا بھی یہ ہمارا ایریا ہے یہاں پر آپ کو سفید نمہ گھر بھی نظر آ رہے ہوں گے کافی زیادہ گاؤں اس ندی کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں لیکن اب آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ دشوار گزار راستے جن کو ہم دہ کر کے آپ کو دکھائیں گے قریب سے اس ندی کا ویو جو کہ ہمارے گاؤں کے جو ہے تقریباً ایک سے دو کلومیٹر ہے تو یہ ہے پانی کا ویو ابھی یہاں پر سلابی صورتحال ہے ہم لوگ دوسرے پار نہیں جال سکتے یعنی کہ پانی کو عبور نہیں کر سکتے پانی کے دوسری سائٹ پر گاؤں موجود ہیں جو کہ ارد گرد کافی زیادہ آبادی بھی موجود ہے لوگ اپنے مال موویشی یہاں پر چلاتے ہیں یہ میں آپ کو دور سے ویو دکھا رہی ہیں جہاں پر سلابی صورتحال ہے پانی جو ہے بیسے اس ندی میں پانی بلکل سفیز ساف سترا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی سامن کا موسم آتا ہے سلابی صورتحال اس ندی میں پیدا ہوتی ہے تو یہاں کے پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خوبصورتی ہمارے گاؤں میں کتنی ہے یہ پتھریلے راستے ہیں جن کو ہم تیہ کر کے تقریباً ہر سال یہ ویو دیکھنے جاتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ لوگ آتے ہیں کافی زیادہ لوگ ان ایریاس کو پسند کرتے ہیں گومنے پھرنے چاہے عید ہو چاہے وکیشنز ہو سمر وکیشنز ہو جب بچوں کو سکول کی چھٹنیاں ہوتی ہیں تو کافی زیادہ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے یہاں پر آتے ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں بہت زیادہ شوٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے آپ لوگ جو ٹیویز میں محول دیکھتے ہیں یا آپ لوگ جو سوشل میڈیا پر پاکستان کی خوبصورتی دیکھتے ہیں یہ ریل بیوٹی ہے یہاں پر کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنی تصویریں کیپچر کرتے ہیں سیلفیز کیپچر کرتے ہیں کیونکہ میدانی علاقہ نیچے جہاں پر یہ ندی بہتی ہے اوپر جو ہے وہ چٹانی راستے ہیں جہاں سے ہم گزر کر اس پانی تک پہنچتے ہیں یہاں پر ہم نے بچپن میں کافی زیادہ کھیلا ہے تمام کزنز مل کر یہاں پر آس پاس جو ہے وریت کے ٹیلے ہوتے تھے لیکن موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ جو ندی ہے یہ تنگ سے تنگ ہوتی جاری کافی زیادہ جو ہے پانی پھیلا ہوا تھا پہلے لیکن یہاں پر اب جو یہ کافی تنگ ہو چکی ہے کیونکہ ٹیپ بننے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پانی کو پیچھے روک لیا ہے لیکن جب بھی ساون کا موسم آتا ہے بارشیں زیادہ برستیں ابھی بھی کالی کٹھا ہیں چائے بھی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی مزید بارشوں کا کبھی امکان ہے تو یہ میرے ساتھ لگنیا تھے ہم لوگ گھومنے پھرنے بھی آئے تھے توڑا سا انجوائے کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے چلیں گے یہ پہاڑی راستیں ہیں جو ہم نے عبور کی